اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتا ہوں سبھی اچھے ہوں گے آپ کی دعاو سے الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں شکر ہے اللہ کا سو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دو چیزوں کے بارے میں جو کہ کافی زیادہ کوئیسٹن آنے لگ گیا ہے کہ بھائی جان پہلی بات تو پہلا کوئیسٹن جو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں جو پرتگال کا پہلا کارڈ ملتا ہے تی آر سی ٹیمپریری ریزیدنسی کارڈ جو ہمیں مل جاتا ہے جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اپنی گھنٹری میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں اس کارڈ کے اوپر ان پیپرو کے اوپر پرمیشن ہوتی ہے اپنی گھنٹری جانے گی یا نہیں ہوتی دوسرا کوئیسٹن جو کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جب ہمیں پورتگال کا پاسپورٹ مل جائے گا تو جیسے ہم پورتگال میں رہ رہے ہیں ریائش کے لیہ آز سے کام کے لیہ آز سے بینیویڈ کے لیہ آز مطلب ایتو ایٹو زیڈ جیسے ہم پورتگال میں رہ رہے ہیں بلکل سیم ٹو سیم نیشن ہم سیک بار ملنے کے بعد ہم کسی دوسری گنٹری میں جا کر اپنے لیے اپنا گھر ڈونڈ سکتے ہیں کام کار سکتے ہیں بینیویڈویڈ ہمیں مل سکتے ہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ میں گرمی کا سامنا کر چکا ہوں پاکستان کی گرمی اوپر سے لوڈ شیٹنگ بڑا تنگ کر دیا ہے سو بین کا نظارہ چیک کر دیں پھر بات کرتے ہیں بعد میں مغالی اکین گاری کے مانے بڑا مزیدار ہے بڑا اچھا یہ تو موسم بھی بہت ہی کمال کیا ہے کیونکہ میں جب سے آئے ہوں کافی زیادہ جو ہے گرمی کا سامنا کیا اوپر سے لوڈ شیٹنگ بڑا بندہ تنگ ہوتا ہے گرمیوں کی چھٹی ہے میری فرس ٹھین لاس تھی اس کے بعد میں نے گرمیوں میں نہیں آنا ٹھیک ہے تو کافی زیادہ انجوائے کیا باہر جب جاتے ہیں سام کے وقت بچے کھیر رہے ہوتے تو اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے گیند بیڈ گلی بزار بول کے ساتھ وہ چھتر کباب بہت کچھ جو ہے نا وہ اپنی بچپن کی یادیں تازہ ہوئی ہیں کیونکہ یورو میں رہ رہے کہ کافی عرصہ رہا ہوں سابسپائی دیکھی اچھا محول دیکھا ڈسیپلن دیکھا رسپیکٹ دیکھی پیسہ اچھا دیکھا تو اب جب پنڈ میں آئے ہیں تو یقین کر رہے ہیں میں نے ایک روح کو جو ہے نا ایک الگ سا سکون ملے تو دوسری بات یہ ہے کہ انسٹاگرام پہ میں کافی زیادہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ گپ شاپ اب نہیں کر رہا بہت ہی کم لوگ ہیں بلکہ بالکل تو ختم کر دیا ہے اس وجہ سے کیونکہ کہ جب سے میں آیا ہوں تقریباً ایک منتھ ہو گیا انسٹاگرام پہ میں نے ریپلائی کسی کو نہیں دیا اس کے لیے معذرت لیکن اب جو ہے نا ریگولر میں دوبارہ سٹارٹ کر چکا ہوں ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا اور ڈیلی بیس پہ جو ہے نا ریپلائی بھی انسٹاگرام پہ لازمی دوں گا کیونکہ میں نے کل جو ہے نا اپن کیا انسٹاگرام کافی زیادہ جو ہے نا لمب لائن لگی ہوئی سو دو سو بندے کی کم مدھ گام لگی ہوئی تھی لائن جن کو میں نے ریپلائی نہیں دیا تو دن با دن جو ہے نا کافی زیادہ بندے آتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں سو بات کو شروع کرنے سے پہلے اگر کسی بھائی نے بات کرنی ہو تو اب جو ہے نا اس سا گام پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا ریپلائی جلدی کرنے کی ٹریفک کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں دوسری چیز چینل کو پلیز سبسکرائب لازمی کرتے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا سو بات کو شروع کرتے ہیں دو چیز کی بات میں نے کرنی ہے سب سے پہلے کہ کافی زیادہ بندوں کے دماغ میں یہ سوال فسا ہوا ہے کہ بھائی جن ہمیں جو پپر ہے گرتگال کے مل جاتے ہے جب تو کیا ہم اپنی گھنٹری میں جھا سکتے ہیں پرمیشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی تو اس وقت میں اپنے گاؤں شریف میں کھڑا ہوں تو ساڑھے سات سال بعد میں آیا ہوں تو دیفینیٹلی آپ اس بات سے انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ اتنا ٹائم کافی زیادہ یورپ میں گزارنے کے بعد خالیات اپنے وطن میں آئے اور یہیں پہ آ کر رک جائے ایسا ممکن نہیں ایسا اتنا ازی نہیں ہوتا ہر بندے کا یہی دل ہوتا ہے کہ یار میں کافی زیادہ جو ٹائم ہے میں نے ایک کنٹری میں گزارا ہوا ہے یا یورپ میں گزارا ہوا ہے تو وہاں سے اپنے لیے کچھ لے کے دوبارہ اپنی گنٹری میں آؤں تو میں جو پپر لے کے آیا ہوں وہ پرتگال کے لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں اپنے گاؤں میں ہوں پاکستان میں ہوں تو آنے والے وقت میں میں بھی کہ ایک منت بعد یا دو منت بعد میں دوبارہ واپس پرتگال میں چلا جاؤں تو میرے کافی زیادہ جو دوست ہیں مجھ سے پہلے آئے بھی ہیں اور دوبارہ گئے بھی ہیں اور ہمارے پاس ٹیمپریری ریزیڈنسی کارڈ ہے یعنی کہ پرماننٹ نہیں ہے ٹی آر سی ہے ٹیمپریری ریزیڈنسی کارڈ ہے یعنی کہ پہلا کارڈ دو سال کا اسی پہ آم آتے ہیں اسی پہ آم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے مشکل کوئی بھی نہیں ہوتی خاص کر ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی اسی مشکل ہوتی ہے جو ٹھنکی لگا کے گئے ہوئے تھے اور دوبارہ جب اپنی کنٹری میں واپس آئے ہیں تو ان کے پاس اپنا کارڈ ہے یورپ کا یعنی کہ پورتگال کا کارڈ ہے یا کسی بھی یورپ کنٹری کا تو جاتی دفعہ ائرپورٹ پہ ان کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا مسلا مسائل بن جاتے کسی کے ساتھ بنتا ہے کسی کے ساتھ نہیں بنتا سب کا علاگہ ہی صاحب ہے کیونکہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہاں پہ جو کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ہاں جی جناب آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ویزا نہیں لگا ہوا لہذا آپ کیسے گئے تھے ہم ٹنکی لگا کے گئے تھے تو وہاں پہ بندے کو جو ہے نا کافی زیادہ سوالو کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں ڈیپینڈ اگلے بندے پہ کرتے ہیں تو اتنی زیادہ وہ سختی نہیں کرتے کیونکہ آپ کے پاس جو ہے نا یورپ کا کارڈ ہوتا ہے کسی بھی یورپ کنٹری کا بچائے پورتگال کا کا اٹالیا کا سپین کا جرمن کا کسی بھی کنٹری کا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی میرے دوست پاکستان میں آیا اور دوبارہ واپس گیا انہوں نے یہی کا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں بنتا بہت کم چانسیز ہے سو میں سے دو پرسینٹ ٹھیک ہے جب آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے اوریجنل ہوتا ہے آپ کا پاسپور آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ آپ کو جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا question جو ہے نا وہ clear ہو گیا کہ آپ اپنی کنٹری میں آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں temporary residency card پر دوسرا question یہ کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جیسے ہم پورتگال میں رہ رہے ہیں جب ہمیں پاسپورڈ مل جاتا ہے تو کیا ہم ویسے بالکل سیم ٹو سیم ویسی ہی لائف دوسری کنٹری میں جا کے گزار سکتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ پورتگال میں permission ہے ہمیں کام کرنے کی کہ ہم کام easily legal طریقے سے کر سکتے ہیں ہمیں permission ہے وہاں پر driving کرنے کی ہمیں permission ہے وہاں پر بزنس open کرنے کی ہمیں permission ہے اپنی family کو وہاں پر بلانے کی کافی زیادہ benefit ہمیں ملتے ہیں تو بالکل سیم ٹو سیم ویسی لائف ہم اگر کسی دوسری کنٹری میں جا کے گزارنا چاہتے ہیں جیسے کہ کافی زیادہ بھائیوں کا جو ہے نا ایک خواب ہوتا ہے کہ یار ہم جھرمن میں چلے جائے سویزرلینڈ میں چلے جائیں سویٹن میں چلے جائیں ناروے میں چلے جائیں سپین میں چلے جائیں اٹالیا میں چلے جائیں بیلجیم میں چلے جائیں خافی زیادہ کنٹری ہے تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں اس کنٹری میں جانا چاہتا ہوں تو پرتگال کا پاسپورٹ جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اپنی لائف کو یہاں سے ہٹا کے پرتگال سے جرمن میں ارجسٹ کر سکتے ہیں easily یہاں سے پرتگال سے ہٹا کے سویزرلینڈ سویڈن ناروے کیسی بھی گنٹری میں آپ جانا چاہے تو آپ easily جا سکتے ہیں ہاں جو ان کی شرطیں ہیں جو ان کی شرطیں ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ کرنی پڑیں گی اگر آپ پرتگال کو کسی اچھی گنٹری میں جا رہے ہیں یا سویزللینڈ سویڈن ناروے میں جا رہے ہیں تو جرمن کا اگر فارگ دیمپل جرمن کا اگر قانون ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ اپنا گھر ڈونڈے وہ چاہے ایک روم والا ہو چاہے دو روم والا ہو وہ گھر ڈونڈے اس کے بعد کام جو ہے نا فل فل جاب کا کونٹریکٹ لے کے آئیں وہ دو چیزیں آپ نے ان کے آفس میں جا کے گورمیٹ آفس میں جمع کرانی ہوتی ہے تو آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے اب پورے یورپ کا جو ہے نا قانون وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ کو سال کا کارڈ مل ہے پہلا کارڈ تو زیادی سی بات ہے پورے یورپ کا سیم ٹو سیم قانون ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پرتگال میں رہ رہے ہیں اٹالیا میں رہ رہے ہیں یا سپین میں یا فرانس میں کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں تو پہلا کارڈ آپ کو جو ہے نا ٹیمپریری ہی ملے گا پرمنٹ نہیں ملے گا اب کچھ کنٹری میں یہ قانون ہے کہ آپ کو پاسپورٹ جو ہے نا وہ دس سال بعد ملتا ہے ستارہ سال بعد ملتا ہے بارہ سال بعد ملتا ہے پانچ سال بعد ملتا ہے سب کا الگ حساب ہے اب پرتگال کے گروہات کرو تو یہاں پہ پاسپورڈ آپ پانچ سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ پانچ سال جو ہے نا تب گنے جائیں گے جب آپ کو پہلا کارڈ ملے گا پہلا کارڈ آپ کو مل گیا سال میں دو سال میں دھائی سال میں وہ آپ کی ٹینشن وہ آپ کا ٹائم جو ہے نا ایک سائیڈ پہ چلا گیا اس کے بعد جو آپ کو ملنے کارڈ تب آپ کا ٹائم سٹارٹ ہونا ہے تب آپ کے پانچ سال جو ہے نا گناہ آپ نے سٹارٹ کرنے ہے کہ میرے پانچ سال کب کمپلیٹ ہونے ہے لیکن اس میں ایک بینیفیٹ بھی آپ کو بتاتا جاؤں جو آپ کے دو سے دھائی سال یہاں پہ لگ گئے ہیں نا اور پانچ سال یہ دھائی سال یہاں پہ کر لے کیونکہ آج کل جو ٹائم جا رہے ہے وہ دو سے دھائی سال کا جا رہے تو دو سال فارک یہاں پہ کر لے پانچ سال یہ دو اور پانچ سات سال سات سال کی بجائے ساڑھے سات سال کر لے آپ کا اتنا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ ٹائم بھی کم ہو سکتا ہے ایک نیا قانون آیا تھا شاید میں نے پہلے بھی کافی زیادہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو یہ دو سال جو ہے نا یہ بھی کم ہو سکتے ہیں اب کم کیسے ہو سکتے ہیں آپ کو جب کارڈ مل جاتا ہے آپ کی وائف پورتگال میں آتی ہے آپ کا بچہ وہاں پہ ہوتا ہے اس کو ملتا ہے پورتگال جو بچے پورتگال میں پیدا ہوں گے ان کو پاسپورٹ ڈریکٹ لی دیا جائے گا اب اس بچے کو جو پاسپورٹ ملا اس کی بیس پہ آپ کے یہ دو سال بھی انہی پانچ سال میں گلیں جائے گے جب آپ فرس ڈے آئے تھے پورتگال میں تب سے لے کے پیپر سممیٹ کروانے سے لے کے ٹوٹلی آپ کے پانچ سال کمپلیٹ ہوں گے آپ پاسپورٹ اپلائی کریں گے تو آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا بچے کی بیس پہ اگر آپ کا بچہ وہاں پہ نہیں ہوا آپ کی وائپ نہیں آپ سنگل ہیں تو دو سال دو سے ڈھائی سال یہ والے اور پانچ سال یہ والے ٹھیک ہے اور پانچ کی بجائے آپ ساڑھے پانچ کار لے کہ اوپر تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کو پاسپورٹ مل جاتا آپ ایزیلی دوسری کنٹری میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی ٹینشن پرشانی نہ پورٹگال کی طرف سے ہوگی نہ دوسری کنٹری کی طرف سے ہوگی زیادہ تر کیا ہوتا ہے دوسری کنٹریوں میں لوگ جو ہے نا یعنی کہ یورپ کنٹری کے بات کر رہے ہیں دوسری کنٹریوں میں وہ پہلے ٹیمپریری کار لیتے ہیں اس کے بعد پرمنٹ لیتے ہیں اور پرمنٹ لے کے وہ دوسری کنٹری میں جب جاتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو ان کے تھوڑا سے قانون جو ہے نا سخت ہوتے ہیں ٹیمپریری ریزیڈنسی والوں کے لیے کہ آپ نے ایک سال کا کنٹریکٹ جو ہے نا جا آپ کا وہ دینے ہیں گھر کا کنٹریکٹ دینے ہیں اور ایک سال اسی کمپنی میں کام کرنے ہیں تھوڑی سختیاں ہوتی ہیں اس بندے پہ چانسز کم ہوتے ہیں لیکن جس کے پاس پاس بورڈ ہوتے ہیں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے آسانیاں زیادہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم پرتگال نے جب ہمیں پرتگال نے یہ بہت بڑا بینیفٹ دیا جو ہے تو ہم پرمنٹ کارڈ لے کے وہاں سے نہیں نکلتے ہیں ہم جہاں پہ پرمنٹ کارڈ کی طرف پہنچ جاتے ہیں اس سے اگلا سٹیپ ہمارا پاس بورڈ کا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پاس بورڈ لے کے وہاں سے چاہے تو کینیڈا نکل جائے چاہے تو یورپ کی کسی بھی بڑی کنٹری میں جا کے اپنی لائف بڑی ایزیلی گزار سکتے ہیں اور وہی بینیفٹ آپ کو ملیں گے بلکہ اس سے دگنے تگنے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک نارمل کنٹری سے جب آپ کسی بڑی کنٹری میں جاتے ہیں تو زہر سی بات ان کے قیدے قانون رول اور بینیفٹ زیادہ ہی ہوتے ہیں امیر کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کسی بھائی نے بات کر دی ہوئی اس کا کام پہ رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب پاس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو ساتھ دوام میں یاد رکھنا اللہ حافظ